عالمی سیاست محارتی انتخابات نے اس تناؤں میں مزید اضافہ کر دیا اور دونوں ممالک کے درمیان لفظی جنگ بھی اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے یہاں تک کہ روائٹرز کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ چائنہ وہ سب کچھ کرے گا جس سے میں انتخاب ہار جاؤں اس طرح کے طالق بیانات سے آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی میں اور اضافہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں امریکہ کی پھلتی پھولتی معیشت کو مرکزی نکتہ بنانا تھا لیکن اب شاید ایسا ممکن نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بہت سی ریاستوں میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں کیونکہ وبا کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر ان کے خلاف تنقید بڑھتی جا رہی ہے ٹرمپ کے تحادی فرسٹ ایکشن تنظیم کے سیاسی کمیٹی اشتہارات دے رہی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ بیچنگ بائیڈن واشنگٹن کی اشرافیہ امریکہ میں چائنہ کو سازکار محول فرام کرنا چاہتے ہیں اور بائیڈن اس مہم کے سربراہ ہیں جو بائیڈن نے جوابن ایک اشتہار دیا ہے جس میں صدر پر الزام آئد کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ وبا پر ہونے والی تنقید کا روک مورنا چاہتے ہیں اور ابتدا میں انہوں نے چائنہ سے ملنے والی معلومات پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیا اگرچہ دونوں جماعتوں کے موقع میں تضاد ہے لیکن اس تضاد میں بھی ایک چیز تو واضح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے خیال میں بیچنگ کو نشانہ بنانا سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا چائنہ مخالف جذبات میں اس وقت سے اضافہ ہوا ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چائنہ کے خلافتہ جارتی جنگ شروع کی تھی وبا کے پھیلنے میں جب بیچنگ کی مجمعانہ گفرت کی بات آتی ہے تو ٹرمپ کا لہجہ مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے کبھی وہ صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی وبا کو چائنیز وائرس قرار دے کے تنقید کرتے نظر آتے ہیں لیکن اب ٹرمپ نے شدید انتخابی موقف اختیار کر لی اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چائنہ سے نقصان پورا کروائیں گے انتخابات کے درمیان میں چائنہ کو گسیتا جا رہا ہے وہ بھی اس وقت جب ووٹر نراز ہیں اور انہیں معاشی پریشانیاں لاحق ہیں کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ سپلائی لائنز کو امریکہ واپس لائے جانا اتنا آسان تو نہیں ہے اسے دونوں جانب کشیدگی بڑھے گی وہ بھی ایسے وقت میں جب وبا کے دوران امریکہ کا انحصار چائنیز میڈیسنز اور طبیعی آلات پر شاید یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ امریکہ اپنے روایتی حریف چائنہ سے خوفزت ہے کہ کہیں چائنہ اقتدار کی اس جنگ میں اس کو شکست نہ دے دے لیکن امریکہ ابھی کچھ کر بھی نہیں سکتا اور یہ عالمی وبا جب چائنہ کے شہر وہان میں پھیلی تو امریکن حکام کی طرف سے اس فارتی عدب و عداب کے منافی بیانات دیکھنے کو ملے 31 جنوری کو امریکہ کے سیکٹری برائی تجارت ویلبر روس نے ایک انٹیوی میں کہا تھا کہ چائنہ میں پھیلنے والی وائرس امریکن معیشت کے لیے مصبت ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس وائرس کو وہان وائرس کا نام دید کیا اور اس پہ چائنیز حکام کی طرف سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا امریکن پریزنٹ کے وہان وائرس کے تنس کے جواب میں چائنہ کی جانب سے امریکہ پر الزام آئد کیا گیا کہ وہان میں پھیلنے والا وائرس امریکہ نے پھیل آیا چائنیز حکام نے الزام آئد کیا کہ اکٹوبر میں وہاں ہونے والی ملٹری گیمز میں شرکت کرنے والے امریکی فوجوں نے یہ وبا پھلائی امریکن پریزنٹ نے یہیں پر باسٹنی کیا عالمی دارہ صحت پر بھی الزام لگا دیا کہ وائچو نے بیجنگ کی مدد کی اور ساتھی فنڈنگ روکنے کی دھمکی دے دی ساتھا ٹرمپ کی طرف سے عالمی دارہ صحت کو دی جانے والی دھمکی پر اقوام متحدہ نے وائچو کی حمایت کر دی اب جب امریکہ وبا سے متاثر ممالک میں پہلے نمبر پر ہے اور وبا کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا اور جہاں تک چائنہ کی بات ہے تو چائنہ تو اس وائرس میں قابو پا چکا ہے امریکن پریزنٹ نے پہلے کہا تھا کہ بارہ اپریل تک وائرس کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور اب کہا ہے کہ جون تک وائرس کا خاتمہ ممکن ہوگا اس سے پہلے امریکہ کی بیبسی صاف ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے صادر ٹرمپ پر ہلاکتوں کی ذمہ داری آئیت کی اس ساری صورت میں اگر دونوں ممالک کی صلاحیتوں کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے مقابلے میں چائنہ کی پوزیشن مستحقم نظر آ رہی ہے تین باتیں تو ایسی ہیں جس کی ایسے چائنہ نے ثابت کر دیا کہ اس کا پلڑا امریکہ سے بہت بھاری ہے پہلی تو یہ ہے کہ چائنہ وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے جبکہ امریکہ ناکام دکھائی دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ نے مشکلات کے باوجود اٹلی سپین فرانس اور ایران کی مدد کی جبکہ امریکہ دوسرے ممالک سے امداد کا منتظر ہے یہاں تک کہ روسیٰ سے حریف کی امداد قبول کرنے پر مجبور ہوا تیسی بات یہ ہے کہ سفارتی لحاظ سے چائنہ کو امریکہ پر برطری حاصل ہے کیونکہ اقوام متحدہ عالمی دارے صحت اور کئی ممالک امریکہ کے مقابلے میں چائنہ کے ہمائیتی نظر آتی ہیں یہاں تک کہ یورپین یونین کے وزیر خارجہ جوسف بوریل نے جیمنی کے سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیشنگوئی کر رہے تھے اس کا شاید وبا کے دوران ظہور ہو چکا ہے اور اب یورپین یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چائنہ کے حوالے سے ایک نئی پالسی بنانی ہوگی کافی عرصے سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے عالمی نظام کے خاتمیں اور ایشیائی صدی کی آمد کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور یورپین یونین کے سربراہن کا کہنا ہے کہ ہم پر کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنے کے لئے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ایسے شواہد ہیں کہ چائنہ عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے اور یورپین یونین کو چائنہ کے حوالے سے اب ایک مضبوط اور مربوط پالیسی تیہ کرنی ہوگی تلق بیانات سے آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے ترمیان کشیدگی میں اور زیادہ اضافے کا اشارہ بھی ملتا ہے تاریخ میں وبا کو ایسے فیصلہ کن موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا کہ جس کے بعد امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آرہا امریکہ اور چائنہ کی رکابت کی وجہ سے عالمی ادارے ایسا کردار اداد نہیں کر پا رہے جس کی اس مشکل گھڑی میں ضرورت تھی جوزف بریل نے تو یہ بھی کہا کہ یورپی یونین کو اپنے مفادات اور اپنی قدروں کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا آلائکار بننے سے بچنا ہوگا چائنہ کا عروج متاثر کون ہے لیکن یورپین یونین اور چائنہ کے موجود تعلقات اعتماد شفافیت اور باہمی تعاون پر قائم نہیں لیکن ہم نے اگر اجتماعی نظم و ذات کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کر لیں تب ہمارے پاس شاید کوئی موقع ہو یورپین یونین اور چائنہ کی سربراہ کانفرنس میں ہمارے پاس موقع ہوگا کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے چائنہ کے حوالے سے اپنی پالیسیز بنائیں جس میں دوسرے جمہوری اشیائی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بھی ضروری ہیں اور اس صورتحال اس وقت تو اس قدر خراب ہے کہ مختلف امریکن ماہرین معاشیات امریکہ کا معاشی مستقبل خطرے میں قرار دے رہے ہیں ظاہر ہے معاشی طور پر کمزور ہونے کے بعد امریکہ کی دنیا پر ٹکنالوجی اور فوجی برطری نہیں رہ سکتی اور واہر سپرپار کی پوزیشن سے زوال پذیر ہو جائے گا دوسری جانب چائنہ نے علمی سائنسی طیبی اور جیو پلیٹکل توانائیوں کے استعمال گوشیاری سے کر کے وبا کو بری طرح شکست دی اور دوسری طرف یا دوسری صورت میں جو امریکہ چین کو وبا میں فسا دے کے معاشی برطری کے شادیانے بجا رہا تھا اسے گھڑے میں اب خود کود کیا اور اگر یہ صورتحال مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو چائنہ دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت تو پہلی رکھتا ہے اس لئے عالمی طاقت کا توازن امریکہ سے ایشیا منتقل ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلی سپرپار چائنہ ہو آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی ہمارا آپ کا تعلق رہے گا اللہ حافظ